اس کے بعد قرآن کریم تحویل قبلہ کے واقعے کو ذکر کر رہا ہے تحویل قبلہ کا واقعہ یہ تھا کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے پھر اللہ نے حکم دیا اٹھارہ مہینے کے بعد کہ اب تم لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا کرو اور کعبت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرو یہودیوں نے اعتراض شروع کر دیا منافقین نے اعتراض شروع کر دیا اور بعد مسلمانوں کی صفوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑے میں کھل کر کے سامنے آگئی اور انہوں نے اعتراضات شروع کر دیئے کہ ایسا نبی ہے کبھی کہتا ہی دھر مو کر لو کبھی بیت المقدس کو روک کرتا ہے کبھی کعبت اللہ کو روک کرتا ہے کسی بات پر یہ جمتا ہی نہیں ہے جب یہ اعتراضات شروع کر دیئے قرآن نے کہا سَيَقُولُ صُفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ بے وقوف اور احمد لوگ کہیں گے کہ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے ہیں آپ انہیں ذابطہ بتا دیجئے کہ یاد رکھئے قبلہ کسی جگہ کا نام نہیں کسی علاقے کا نام نہیں کسی مکام کا نام نہیں قبلہ تو اللہ کے حکم کا نام ہے قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ آپ بتا دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کی مغرب بھی اللہ کی جس طرف اللہ روک کرنے کا حکم دے گا ادھر ہی ہم مو کر کے نماز پڑھتے چلے جائیں گے باقی رہا یہ مسئلہ کہ اللہ نے تبدیلی کیوں کی بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کا کیوں حکم دیا پہلے ہی بیت اللہ کا حکم کیوں نہیں بنا دے دیا اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ تھی اور وجہ یہ تھی کہ ہم آدمانا چاہتے تھے ہم دیکھنا چاہتے تھے ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کی اتباع کرنے والا کون ہے اور اپنے منمانے طریقے پر چلنے والا کون ہے اس لئے ہم نے یہ تبدیلی فراہم کی ہے پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ امت مسلمہ کو اللہ نے امت وسط قرار دیا ہے معتدل امت قرار دیا ہے اور پھر امت مسلمہ کی ایک ذمہ دار یہ بھی رکھی ہے کہ قیامت کے دن جب انبیاء علیہ السلام پر فرض منصبی فریضہ رسالت کے اندر کوتاہی کا الزام لگایا جائے گا اور مشرقین اور ان کی کافر اقوام نبیوں پر یہ اعتراض کریں گی کہ انہوں نے اپنا فرض منصبی پورا نہیں کیا تھا اور اپنے فریضے کو عدا نہیں کیا تھا تو امت مسلمہ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا مسلمان نبیوں کے گواہ بنیں گے اور نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گواہی دیں گے اسے قرآن کریم نے یہاں پر بیان فرمایا ہے پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ آپ چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں ہر حال کے اندر قبلہ رخ ہونا ضروری اور لازمی ہے پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھئے اپنے مسائب اور مشکلات پر آسانی پیدا کرنے کے لیے اور مسائب اور مشکلات کو حل کرنے کا آسان راستہ قرآن بتا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ سبر اور نماز سے مدد طلب کرو یا ایوہ الذین آمن استعینوا بصبر وصلا کتنی مشکلات ہو کتنی مسئیبتیں پڑھ رہی ہو ان کے اندر نماز اور سبر کے ذریعے مدد طلب کر کے اپنے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے جان لگا دیتے ہیں علاہ کریمت اللہ کے لیے غلبائی اسلام کے لیے اسلام کے دفاع کے لیے جو لوگ جانے لگاتے ہیں یہ لوگ مردہ نہیں مرنے کے بعد بھی یہ لوگ زندہ کہلاتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء یہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو اور پھر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کے لیے ایمان کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو پوری طرح سے آپ کو تیاری کرنی ہوگی مشکلات آئیں گی مسائب آئیں گے آزمائشیں آئیں گی یاد رکھو تم پر تھوڑا سا خوف بھی ڈالا جائے گا بھوک بھی ڈالی جائے گی مال اور پھلوں کے اندر کمی کبھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان تمام مسائب کے باوجود جو ڈٹے رہے اور ثابت قدم رہے ایسے لوگوں کو خوشخبریاں ہیں کہ ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اترا کرتی ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں صفحہ مروعہ کو اللہ نے شاعرِ اسلام میں قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون عورت ذات تھی لیکن اس نے خاتون ہو کر عورت ذات ہو کر کہ اتنی بڑی قربانی دی تھی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا معصوم بچے کو لے کر جنگل بیابان میں آ کر پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئی تھی اور حجرت کا کارنمہ سر انجام دیا تھا اللہ نے کہا کہ صفحہ مروعہ چونکہ اس خاتون حضرت حاجر علیہ السلام کی یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کی یادگار ہے اس لیے اسے بھی شاعرِ اسلام میں قرار دے دیا گیا حج بیت اللہ کے لیے جو جائے گا یعمرہ کرنے کے لیے جو جائے گا اسے صفحہ مروعہ کے درمیان چکر لگانے پڑیں گے اس خاتون کی یادگار کے طور پر پھر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی جو آیتیں اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی ان آیات کے اندر رد و بدل نہیں کرنا اور انہیں چھپانا نہیں ہے بلکہ کھول کر لوگوں کے سامنے انہیں پیش کرنا ہے اگر کوئی اس سے پہلو تہی کرے اور اللہ کی آیات کو چھپائے اور اللہ کے احکام کو بیان کرنے سے گریز کرے ایسے انسان کو قرآن لانتی قرار دے رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بھی اس پر لانت ہے اور تمام کائنات کے لانت کرنے والوں کی لانت اس پر پڑتی رہے گی اور قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ کافر لوگ اگر کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ اللہ کی لانت کے بھی مستحق ہوں گے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت کے مستحق ہوں گے پھر قرآن نے توحید کا اعلان کیا وَإِلَهُكُمِ إِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اکیلہ ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کی توحید پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ آسمان و زمین میں غور کیجئے کشتیوں کے اندر غور کیجئے کہ کس طرح پانی پہ چل رہی ہیں اور پھر آپ ذرا غور کریں کہ انسانوں کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں آسمان سے بارش پرستی ہے زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں بتاؤ تو سیئے سب کارنا میں کون سر انجام دے رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کے اندر لَآَيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ عقل والوں کے لئے نشانیاں اور دلائل موجود ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح غیر اللہ کو ماننے والے مشرک اور کافر اپنے معبودان باطل سے محبت کرتے ہیں ایمان والوں کے ایمان کا تقادہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے اللہ کے لئے اگر وہ کٹ مرتے ہیں تو ایمان والوں کو اس سے بڑی قربانیاں دینے کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اپنے خاندانوں کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار رکھنا چاہیے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فرماتے ہیں وہاں صورتحال یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا وہاں قیامت کے دن وہ اپنی براد کا اظہار کریں گے لیکن ان کی براد کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ بڑا ہی افسوس کریں گے لیکن جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہارے کھانوں کے لئے اتار رکھی ہیں تم انہیں اپنے خوراک بنا سکتے ہو اور پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے آباؤ اجداد تو ایسا نہیں کرتے تھے کیا ہمارے آباؤ اجداد غلط چل رہے تھے قرآن کریم یہ کہتا ہے یہ کہ یہ کافروں بے ایمانوں کا انداز ہے کہ اللہ کی دعوت کے مقابلے میں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں آباؤ اجداد کی اتباہ کی بات کی جائے اولوکان آباؤہم لا یعقلون شیعن ولا یحتدون قرآن کہتا ہے اگر ان کے باوجود ان کے آباؤ اجداد عقل سے گورے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہیں گے قرآن نے ایک سری زابطہ بیان کر دیا ہے کہ اگر بڑے اور اکابر اسلاف تمہارے صحیح راستے پر چلنے والے ہیں تو ان سے تعلق کا استوار کرنا ایمان کا تقاضی ہے اور اگر تمہارے بڑے اللہ کی باتوں کی مخالفت کرنے والے ہیں تو ان سے تعلقات کو توڑ لینا ہی تمہارے ایمان کا تقاضی ہے قرآن کریم اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے بہتے ہوئے خون کو حرام کیا گیا ہے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے اور غیر اللہ کے لیے جو چیز بھی نامزد کر دی جائے اسے حرام کر دیا گیا ہے البتہ اگر کسی کی جان جا رہی ہو اور اسے اس کے علاوہ کوئی چیز میسر نہ آتی ہو تو اسے استعمال کرنے کی صد رمک اپنی جان بچانے کے بقدر اسے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے پھر قرآن کریم نے نیکیوں کی فہرس بیان فرمائی ہے اور اس میں بتایا یہ ہے کہ نیکی اس بات کا نام نہیں جسے تم نیکی سمجھنے لگ جاؤ بلکہ نیکی تو اس بات کا نام ہے جس کے کرنے کا اللہ حکم دے دے تو تمہارا مال اگر اللہ کے کہنے پر استعمال ہو تو یہ بھی نیکی ہے اور تمہارا جسم اللہ کے کہنے کے مطابق نقل و حرکت کرے یہ بھی نیکی ہے اللہ نے نیکیوں کی بڑی لمبی فہرس شمار کرائی ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانا قیامت پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں نبیوں پر ایمان لانا اور اللہ کے نام پر پیسہ خرچ کرنا غریبوں یتیموں کی مدد کرنا اور مسافروں سے تعاون کرنا فقیروں کی مدد کرنا اور غلاموں کو آزاد کرانا اور نماز قائم کرنا زکاة دینا اور اپنے احد و پیمان کو پورا کرنا اور مشکل اور تنگی میں اور خوشی میں ہر حال کے اندر اللہ کے دین پر ثابت قدمی رکھنا ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں اور ایسے ہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں پھر قرآن کریم قانون سازی کر رہا ہے انسانیت کے تحفظ کے لیے اور اس کے لیے قرآن قصاص کا قانون بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے گا تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا اور یہ ایسا قانون ہے کہ اس کے اندر انسانی حیات کا تحفظ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَعُلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّخُونَ ارے اقلوالو قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی موجود ہے اگر تمہارے اندر کوئی ذرا سا بھی شعور موجود ہو لیکن اس ذابطے کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ نافذ کرنا ہوگا اور اس میں مسابات رکھی جائے گی اور ہر ایک کو اس ذابطے کو ہر ایک پر لاغو کیا جائے گا پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی وسیعت کی گئی ہو تو وسیعت پر پورے طریقے پر عمل درامت کرنا چاہیے اس میں کوئی رد و بدل کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے پھر قرآن کریم نے نظام سیام کو بیان فرمایا روزوں کا جو نظام ہے قرآن اسے بیان کر رہا ہے اور قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ روزوں کے نظام کے ذریعے انسانوں کے اندر قرآن پر عمل کرنے کیا جذبہ اور قرآن پر عمل کرنے کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے اس بنا پر یہ روزوں کا رضام مسلمانوں کو پیش کیا جا رہا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے کی آدمتیں قرآن کے نزول کی بنا پر ہیں اس لئے رمضان کی فضیلت کو بھی بیان کیا اور روزے کی کچھ احکام کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ دعائیں ایک اللہ ہی سے مانگی جائیں اللہ دعاوں کو قبول کرنے والے ہیں اور رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی بھی اجازت دی بیویوں سے ملنے کی بھی اجازت دی اور اعتقاف کی حالت کے اندر پابندی لگائی کہ ایسے اعمال جو اعتقاف کے بغیر انسان سر انجام دے سکتا ہے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو اعتقاف کے اندر سر انجام دینے کی اجازت نہیں ہے پھر قرآن نے یہ بتایا کہ باہم ہی اموال کو باطل طریقے اور ناجائل طریقے پر نکھایا جائے اور مقدمات قائم کر کے دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے پھر قرآن کریم نے سوال کا جواب دیا ہے کہ چاند فوٹا بڑا کیوں ہوتا رہتا ہے کمری مہینوں کو چاند کے ساتھ منسلک کیوں کیا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اوقات کا تعیون اسے کیا جاتا ہے اور عبادات کے لیے حج کا تعیون اسے رمضان کا تعیون اسے عبادات کا تعیون بھی اسے کیا جاتا ہے اس منا پر چاند کے نظام کو اسلام نے اختیار کیا ہے اور پھر قرآن کریم نے قتال کا حکم دیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ قرآن کہتا ہے کہ جو تم سے مخابلہ کریں جو تم سے قتال کریں تو میں بھی ان کے ساتھ قتال کرنا ہوگا ایک بات میں عرض کروں گا کہ یہاں سے لے کر کے تقریباً ایک ڈیڑھ پاؤ تب قرآن کریم نے قتال کے موضوع پر گفتگو جاری رکھی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نے یہاں جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا لوگ جہاد کے لفظ کے اندر تعبیلیں کرتے ہیں تو جہاد کرتے ہیں کہ صاحب ہم بھی جہاد کر رہے ہیں ہم بیان کر کے جہاد کرتے ہیں ہم قلم کے ذریعے جہاد کرتے ہیں اس لیے قرآن کریم نے قتال کا لفظ استعمال فرمایا ہے قتل کا لفظ استعمال کیا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن نظام کے مقابلے میں جو بھی آئے اسے قتل کر دیا جائے ایسے شخص کو باقی رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو قرآنی نظام کا مقابلہ کرتا ہو قرآن کریم یہ کہتا ہے اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اللہ کے نام پر پیسہ لگانا یہ کامیابی اور نجات کی دلیل ہے اور اللہ کے نام سے پیسے کو بچا لینا یہ ہلاکت کی نشانی ہے قرآن کریم نے حج و عمرہ کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے احصار یعنی اگر احرام باندھنے کے بعد بھی قابط اللہ تک پہنچنا ممکن نہ رہے تو ایسی صورت کے احکام کو بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے پھر حج کے احکام کو بیان کیا اور حج کے اندر مسابات کے موضوع پر خصوصی توجہ فرمائی ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے دو قسم کے افراد کا تذکرہ کیا ایک وہ لوگ جو اللہ کی بات کو سن کر اتراتے ہیں اور اکڑتے ہیں تکبر کرتے ہیں اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کافی اور شافی ہو جائے گی اس کے بالمقابل ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جانیں خرید لیتے ہیں اللہ کی رضا مندی کے حصول کے لیے سب کچھ دعو پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں پر اللہ بڑا ہی مہربان ہے اللہ نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ اے مسلمانو یا ایوہ اللہ دین آمن ادخلو فی السلم کافہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو پھر اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ نے یہ بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے یاد رکھو قربانیاں دینی پڑیں گی مسئیبتیں اور مشقتیں جھیلنی پڑیں گی اس کے بغیر جنت کا راستہ میسر نہیں آسکتا ہے اور قربانیوں کے بعد ہی اللہ کی مدد اترا کرتی ہے پھر قرآن کریم نے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور قرآن کریم یہ بتا رہا ہے جہاد اگرچہ ناگوار گزرتا ہے قتال ناگوار گزرتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر اور تمہارے مفاد میں ہے اس منا پر تم پر جہاد کو فرض کیا گیا ہے اور پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ مشرقین سوال کرتے ہیں آنی شہر الحرام قتال الفی مشرقین یہ سوال کرتے ہیں کہ حرام حرمت والے مہینے یعنی شابان رجب کے مہینے کے اندر قتال کرنا اس مہینے کے قتال کے بارے میں کیا حکم ہے تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ذرا اپنے طرز عمل پر بھی تو غور کرو تم مسلمانوں سے پوچھتے ہو کہ رجب کے مہینے میں انہوں نے کافروں کو مارا ہے اور یہ بڑا جرم کیا ہے تم نے کیا کیا ہے تمہارا کیا کردار ہے تم نے تو حرم کے بسنے بالوں کو مارا ہے اور حرم کے باشندوں کو حرم سے نکلنے پر مجبور کیا ہے خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کرنے سے تم نے روکا ہے تمہارے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں والفتنة و اشد من القتل تمہارے جرائم تو قتل سے بھی زیادہ پرے ہیں اس منا پر تمہیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے قرآن یہ بتا رہا ہے ایمان والے حجرت کرنے والے اور اللہ کے نام پر جہاد کرنے والے اولائی کے ارجون رحمت اللہ یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں پھر قرآن کریم نے شراب اور جوئے کے لیے ابتدائی قانون سازی فرمائی ہے اور شراب اور جوئے کے مفادات اور ان کے نقصانات میں تقابل کی دعوت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کے نقصانات زیادہ ہیں اس منا پر عقل مند انسانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے اور پھر قرآن کریم نے تلقین فرمائی ہے یہ تقافلِ یتامہ یتیموں کی کفالت کرنے کے نظام کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یتیموں کی نگاداش اور ان کی دیکھ پھال یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اہلِ ایمان باندھیوں اور غلاموں کے اندر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں اہلِ ایمان کو مشرکوں پر ترجیح دینی چاہیے اور پھر قرآن کریم نے خواتین کے خصوصی مسائل کا تذکرہ شروع کر دیا حیض کے مسائل کو بتایا اور بتایا کہ ان ایام کے اندر شوہر اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے اور خواتین کے لئے بھی یہ پابندی ہے کہ وہ جب تک پاک نہ ہو جائیں اپنے شوہروں کے قریب نہ جائیں خواتین کو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے لئے کھیتی کا ذریعہ بنایا ہے کہ اس سے تمہاری نسل اور تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن اپنے مستقبل یعنی قیامت کو بھی پیش نظر رکھو اور اللہ سے ملاقات کو بھی سامنے رکھو قرآن کریم نے یہ بتایا کہ قسمیں جو کھائی جاتی ہیں تو یہ پورا کرنے کے لئے کھائی جاتی ہیں اس لئے جو قسمیں انسان کھاتا ہے اسے پورا کرنا چاہیے لیکن بات بات میں اللہ کو بیچ ملا کر کہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے اور پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایلا کر لے ایلا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ ملنے کی قسم کھا لینا تو قرآن کریم نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ چار مہینے تک انتظار کیا جائے گا اگر چار مہینے کے اندر اندر بیوی سے ملاقات کر لی تو ایسی صورت میں قسم کا کفار ادا کرنا پڑے گا اور اگر چار مہینے تک نہ مل سکا تو بیوی پر طلاق بائن باقی ہو جائے گی اس کے بعد قرآن کریم نے طلاق کی عدد کا بیان فرمایا ہے اور پھر قرآن کریم نے بتایا کہ متعلقہ عورتیں جن کی عدد پوری ہو چکی ہو انہیں شادی سے روکنا نہیں چاہیے پھر قرآن کریم نے بچوں کے دودھ پلانے کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے بعد قرآن کریم نے ایسی خواتین کی عدد کا ذکر کیا جن کے شہروں کا انتقال ہو چکا ہو کہ انہیں چار مہینے دس دن تک عدد گزارنی پڑے گی اس کے بعد قرآن کریم نے ایسی خواتین کا بھی تذکرہ کیا جنہیں میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے ہی انتقال طلاق ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر ان کے احکام کو ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کے کچھ واقعات ذکر فرمائے ہیں جن میں ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے اندر جو جہاد سے ڈرتے تھے اور جہاد کے لئے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے اللہ نے ان پر موت تاری فرما دی اور پھر اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے انہیں پھر زندگی عطا فرمائی اور انہیں بتایا کہ اللہ چاہیں تو بغیر جہاد کے بھی موت عطا فرما سکتے ہیں لہذا صرف موت کی وجہ سے جہاد سے ڈرنا یہ کوئی سمجھداری کی علامت نہیں ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ علوت ایک مسلمانوں کے بادشاہ گزرے ہیں اور جالوت ایک کافروں کے اہام تعلوت مسلمانوں کے بادشاہ گزرے ہیں اور جالوت کافروں کا بادشاہ گزرا ہے ان کے دربعان باہمی طور پر مقابلہ ہوا تھا جن ایمان والوں نے تعلوت کے احکام کی پابندی کی وہ تھوڑے سے باقی بچے تھے اور ان کی تعداد بمشکل تمام تین سو تیرہ ہوگی اور اس تھوڑی سی تعداد کو اللہ نے کامیاب و کامران کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اللہ کا نظام ہے کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کثیرتا بھی اذن اللہ کتنے معمولی چند افراد کو اللہ نے بڑے بڑے افراد پر بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ نصیب فرمایا ہے اللہ جس کی مدد کرتے ہیں وہی غالب ہوا کرتا ہے پھر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں یہ واقعات ہیں تاریخی جنہیں آپ بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی جو امی تھے کسی اسکول کے اندر انہوں نے تعلیم نہیں پائی تھی وہ ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں جو گزشتہ تاریخ کے واقعات ہیں اللہ کہتے ہیں ان واقعات کا بیان ایک امی شخصیت کی زبان سے ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو قرآن وہ سنا رہا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور وہ نبی اللہ کا برحق رسول ہے اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دو سپاروں تک گفتگو مکمل ہوئی کل انشاءاللہ تیسرے سپارے کے مضامین کو بیان کیا جائے گی